بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو نئی قسط پیش خدمت ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو اس کو سبسکریب پر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہو کہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بچہ خون نہیں کر سکتا مگر یہ بات وصوق سے کہتا ہوں کہ وہ عرصم نہیں ہو سکتا انہوں نے پختہ لحظہ میں کہا تھا جانتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے بہت اچھے لینکس ہیں نا اس کی فیملی کے ساتھ فیملی ریلیشنز ہیں نا اس لیے آپ اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں مگر مجھے بھی تو دیکھیں میری بہن کا شوارہ ہے مگر میں پھر بھی حق کا ساج دوں گا اس نے ان کی طرف دیکھتے کہا تھا بات فیملی ٹرمز ریلیشنز یا لینکس کی نہیں ہے اسے تم جانتے ہو میرا پیشہ میری فرسٹ پریورٹی ہے دوسری بات اگر تم حق اور سچ پر ہی کام کرنا چاہتے ہو تو کسی بھی کسی ام کا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس بند پروفائل کو ایک بار پار لینا اس میں یہ بات زویشہ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ تمہارے پیرنس کو کسی بچے نہیں بلکہ ایک جوکر اور ایک آدمی نے مل کر مارا ہے میں اس وقت بھی اس معاملے کی تہہ تک گیا تھا ہر لحاظ سے انویسٹیکشن کی تھی مگر چاہ کر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا جو سکیچز زویشہ نے بنوائے تھے وہ کافی نہیں تھے وہ شاید ڈر اور خوف کے مارے بہت کچھ بھول گئی تھی حیرت کی بات ہے کہ اس رات ایک ہی وقت میں دو الگ لگ جوان پر دو الگ لگ لاشی ملی تھی اور دونوں ہی کیس سالو نہیں ہو پا فائل تباہ دی گئی تھی رہی بات حق اور سچ کی تو جب تمہاری بین اور مجھ سمیت یہ بات سب جانتے ہیں کہ قاتل کوئی بچہ نہیں تھا پھر ارسام پر الزام لگانے کا مقصد انہوں نے اپنی بات کہی تھی اور بڑے غور سے اس کے چہرے کے تأثورات دیکھے تھے میں اسے سلاکوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں اس نے الزام لگا ہے میرے باپ پر کہ میرے باپ نے اس کے ماں باپ کا قاتل کیا وہ ہوتا کون ہے میرے باپ کو قاتل کہنے والا اور پھر اس نے زوشی سے شادے بھی اس لیے کی کہ بدلہ لے اس کے مجھے اس کی سوچ بتاتی ہوئی بھی شرم آ رہی ہے کس قدر وہ ہر حد سے گر چکا ہے مگر میں اسے اس کے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں میں اپنے باپ کا کیس ری اوپن کرواؤں گا اور ایسا فسواؤں گا اسے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گے کسی خان سے ٹکرایا تھا وہ رہی بات میری بہن کی بات تو اس کو تو اسے چھوڑنا ہوگا ہر حال میں اس نے نفرہ سے چباتتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا غلط کر رہا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی حق میں تم بھی اور وہ بھی یہ بات جتنی جالد ہو اس کے سمجھ لو تو اچھا ہے ورنہ اتنا میس کٹھا ہو جائے گا کہ چاہ کر بھی تم لوگ سمیٹ نہیں پاؤ گے حیر تم رکھو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں کہتے انہوں نے ریسیور اٹھایا تھا ہاں مجھے پانچ منٹ تاک سلطان چدری کیس فائل اور ولید خان کیس فائل چاہیے ہاں ہاں جانتا ہوں بیس سال پرانی فائل سے مگر پانچ منٹ میں میرے ٹیبل پر ہوں گا کہتے انہوں نے ریسیور اٹھایا تھا صرف اور صرف اپنے پیرنٹ سے ریٹڈ کیس ری اوپر کرنا ہے مجھے آپ اس کے باپ کی فائل کیوں مگوار ہیں اس نے نا سمجھ سے پوچھا تھا ہائی سم بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے لگا ہوں میں تم پر مجھے یقین ہے کہ تم اس ذمہ داری کو اچھے سے نباؤ گے اس وقت تم بس یہ سچنک تم میں ایک افیس رہو نہ کسی کے بھائی نہ کسی کی بیٹے نہ کسی کے دوست نہ دشمن وردی جو تم نے پہنی ہے اس یونی فارم کا حق ہے تم پر تم اس کا حق کسی بھی رشتے سے بالا ہتار ہو کر کرو گے انسپیکٹر حیسم ولید خان انہوں نے آخر میں پروفیشنل اور مقصود انداز میں اس کا نام پکڑا تھا اس نے ان کے کہہ کے لاج رکھتے بیٹھے پیٹھے کندوں کو سیدھا کرتے نظریں چکاتے کہا تھا تم جیسے قابل اور مرتی افیصد ہمارا اقبال ہے بیٹا اسی سناب میں انہوں نے بہر کھڑے حوالدار کو اندر آنے کی اجازت دیتے سر یہ فائلز حوالدار نے سلیوٹ مارتے ہوئے کہا تھا دو چاہ پیجوا دو اور ابھی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے انہوں نے فائلز پکڑتے ہوئے کہا تھا حوالدار سلیوٹ مارکر چلے گیا تھا یہ ہے سم یہ کھولو تم انہوں نے سلطان چودر کی فائل اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا یا سر اس نے گرین کلر کی اندر فائل کے اوپر سے ڈوری نمہ دھا گھٹاتے کہا تھا پھر اوپر سے کور ہٹا کر فائل کھولی تھی سلطان چودر وکٹم آف مرڈر کیس ویدھ ہر وائف بڑے حروب میں یہ لفظ لکھی ہوتی ماں باپ کا سایا چین جنہ کتنا تکلیف دی ہوتا ہے اس پل اس نے ان لفظوں کو انگلی سے چھوکا اور خود کو ارسم کے جگہ رکھا سوچتے کہا تھا پھر اس کو سمجھے اپنا عرضوی شیئر کر بچپن لے رہا ہے اس کی بہن کا ڈھرا ڈھرا سہمہ سہمہ بچپن اس کی آنکھیں ڈوبڈوب آگے گئی تھی بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے اس نے اگلا صفحہ کھولا تھا آئی جی شکیل اس کے چیرے کے ایک ایک تأثر کو بڑی گہرائی سے نوٹ کرتا مسٹر سلطان چودری میرہ سلطان چودری وقت رات دس بچ کر پینتالس میٹر اس نے دندلائی آنکھوں سے وہ تحریر پڑی تھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے پھر سے وہ تحریر پی پڑی تھی نہیں یہ کیسے ممکن ہے اس نے بے یقینی سکھا تھا اس نے پھر سے پڑھا تھا ایک بار دو بار کئی بار سر یہ یہ کیس کوئی ایسی گلتی کیسے کر سکتا ہے ایم شور یہ گلتی سے لکھا گیا ہے نا سر اس نے فائل سے وہ پر نکال کر ان کے سامنے رکھتے کہا تھا تم سمجھتے ہو پولیس ڈیپارٹمنٹ ایسی گلتی کر سکتا ہے وہ بھی تب جب میں آن ڈیوٹی اور میں نے یہ سب خود لکھا ہوں میں اس سب کا چشم دید گواہ ہوا یہ سب میرے ہاتھوں سے دیکھ لائے میں نے اس کیس کو سول کیا ہے انہوں نے پیپر دیکھ کر رکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر ہائی سب کے پیرنس کی ڈیٹھ اور ٹائمنگ والا پیپر اور سب کے پیرنس کی ڈیٹھ اور ٹائمنگ والا پیپر دونوں اس کا سامنے رکھے تھے سر چائے اتنی دن پر چائے بھی آگئے تھے انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا تھا ہائی سب ابھی تک بے یقین نہیں کہ چورہ پر کھڑا تھا سر کیسے پوسیبال ہے یہ کہ دو الاغل جگہ پر چار لوگوں کے قتل ایک وقت میں ایک ساتھ اس کے زمار آگے کچھ بھی کہنے سے آرہی ہوئی تھی پوسیبال ہے سب اگر قاتل ایک ہو تو انہوں نے اپنے جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا میں سمجھا نہیں سر وہ بھی اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اسے میں نے اس کیس پر تین ماہ کام کیا اور تاپے میرے رضا صرف ایک رکھتے پر آ کر رکھتی تھی کہ ان چاروں مردرز کے پیچھے کوئی ایک شخص ہے مردرز تو وہ دو کرنا چاہتا تھا یعنی ارسم سلطان چودری اور ولید خان کا مگر چونکہ ان کی بیمییں ساتھ تھی تو ان کو بھی نشانہ بنائے گا بہت خوج کے بعد بھی میں یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ تمہارے والد کا اور سلطان کا کیا رشتہ تھا کہ وہ کبھی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا دشمن بھی ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کڑی ضرور ملتی مگر وہ بھی نہیں ملی میں چاہ کر بھی اس گتھی کو سلجان نہیں پایا تھا پھر میں پتہ نہیں اچانک کیا ہوا ایک دم سے دو جلی ہوئی لاشیں رات و رات آئیں ان کے ڈی این اے اور فنگر پرنٹس میچ ہوئے تمہارے باپ اور سلطان کے آس پاس ملنے والے نشانوں سے اور یہی نہیں ان کو جرم گلر سے مار گیا وہ گرم بھی ان لاشوں کے پاس سے ملے اس وقت ہی آئی جی صاحب نے بتایا مجھے میں نے تحقیقات کی اور سب ویسا ہی نکلا جیسا آئی جی صاحب نے بتایا ایٹ دی اینڈ قاتل جلے ہوئے ملے کیس کلوز میری پوسٹنگ کراچی ہوگی اور پھر فائلز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات مگر میں تب بھی یہ بات اچھے سجادہ تھا کہ اس سب کے پیچھے کسی بہت بڑے ہاتھ کی پشت بنائی ہے اور میں اب بھی یہ بات وسوک سے کہہ سکتا ہوں مگر افسوس کہ میں چاہ کر بھی انویسٹگیشن مکمل نہیں کر بھائی اپنے تیم پی انویسٹگیشن کرتا تھا تو گھوم فرکہ وہیں کھڑا ہو جاتا جہاں سے آگے کا کوئی کلوز نہیں ملتا تھا انہوں نے سردہ بھرتے کہا تھا ایک اداسی سے جلک رہی تھی ان کی آنکھوں میں آپ جب آئی جی بنیں تب بھی آپ نے کیس ری اپن نہیں کروایا آئی مین سلطان صاحب سے ادھر اچھے مراسم ہونے کے باوجود کروانے کی کوشش کی تھی اگلے دن ہی سویرہ بھابی کی پاس گیا تھا تب ارسم فرسٹ یئر میں تھا میں نے کہا کہ بھائی بھابی یہ بات ہے انہیں بھانے ساری بات بتائے اور یہ بھی بتایا کہ میں کیس اپن کروانا چاہتا ہوں تو انہوں نے سکتی سے منع کار دے صرف اور سے ارسم کی وجہ سے کیونکہ تب بھی ان کو یہ شبہ تھا اگر ارسم کے سامنے کیس ری اپن ہو یا قاتل کو سزا دینے کی بات ہوئی تو وہ خود پہنچ جائے گا صاحب اس صاحب میں خود ہاتھ ڈال لے گا اور جوش میں کچھ کھالت نہ کار بیٹھے اس لئے انہوں نے منع کر دیا کیونکہ تب بھی ارسم اپنے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا اور اب بھی وہ یہی سب کر رہا ہے بغیر تحقیق کے غلط مفروضے کی بنا پر کھڑا ہے بس انہوں نے پوری بات بتاتے کہا تھا اسے مگر سر بات تو یہ ہے کہ اگر بابا اور سلطان انکہ دوست نہیں تھے دشمن نہیں تھے تو پھر کہیں نہ کئی اسے اتنی بات تو پتہ لگی ہے کہ ورید خان بھی کہیں نہ کئی ایگزسٹ کرتا ہے ورنہ اتنے سالوں سے وہ مجھ تک کیوں نہیں پہنچا پھر یہ سب کیوں نہیں کیا اس نے گہری سوچ میں دوبتے کہا تھا اب یہ سب کچھ تمہیں پتہ لگانا ہے اسے ہم کچھ بھی کر گے اس گھوٹی کو سلجاننا ہوگا جہاں تک میری مدد کا ضروری تو میں حاضر ہوں دن رات جب چاہے اور ہاں کسی کو کانوں کان پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم اس کیس پر کام کر رہے بیٹا زویشہ کی خوشیوں کے لیے اور سب کو کسی بھی غلط فہمی کے نیچے دبتے کچھ بھی غلط کرنے سے روکنے کے لیے یہ سب ضروری ہے اگر اس سب میں کوئی تیسرہ ملویس ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سے زام ملے گی یہ میرا وعد ہے آپ سے وہ جو کوئی بھی ہے بیچ سالوں سے جس بل میں چھپ بیٹھا ہے اسے اس بل سے ہیسم ولید خان نکالے گا اور اس گھتی کو سلچا کر رہے گا اس لئے عظم سے کہا تھا سمجھ نہیں ہوتی ہے ہیسم ایک سینس دان دوسرا ڈاکٹر دونوں کا دشمن ایک مگر دونوں دوست نہیں دشمن نہیں پھر یہ اب سب کیسے کیا کبھی بچمن میں تمہارے سب نے کمی تمہارے پاپا سلطان کا نام لیا ہو انہیں نہ سمجھے سے پوچھتا نہیں سر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کبھی بھی نہیں مگر زویشہ کی سامن لیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا خیر جو بھی ہے اب انشاءاللہ پتہ چال جائے کہتے ہیں اس نے دونوں فائلس بند کی تھی انشاءاللہ بیسٹ آف لہ اللہ پاک کامیاب کرے تمہیں انہیں دعا دیتی اور وہ فائلس تھا میں سلیوٹ مرد بیر کی طرح بڑھ گیا تھا سکائے بلو جارجٹ کی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پجامے پر نیٹ کا سکائے بلو دوپٹا ایک کاندے پر ڈالا تھا اس نے جبکہ دوسرے کاندے پر محرون شال تھی لمبے بالوں کو برج کر کے پیچھے ڈالیا تھا گلے میں باریک سا نائکلس اور کانوں میں ٹاپس پرفیوم پکڑ کر کلائیوں اور گردن پر چھڑکا تھا ہاتھ میں لیپ سٹک پکڑے وہ اب بھی ان لفظوں کو سوچ رہی تھی جو ارسام نے ففو اور احاب کے سامنے کہتے کیا ہاتھ سم سچ میں شادی کر لیں گے اس اپنے دوست سے کیا وہ سچ میں ان کے قابل ہے اور میں نہیں اس کی آنکھوں میں پانی بھرنیا لگا تھا اگر وہ اسے پیار کرتے ہیں تو کالہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا سوچتے اس کی سسکی نکلی تھی اگر میں سینام کی طرح بان جاؤں تو اس نے کل راہ ڈارک لپسٹک لگائی تھی نا تو میں بھی ویسی لپسٹک لگا لگتی ہوں سم آپ مجھے چھوڑ نہیں سکتے میں آپ کو خود کو چھوڑنے نہیں دو گئی آپ مجھے اچھے لگنے لگی ہیں پتہ نہیں کیوں مگر میں آپ کو کھوڑنا نہیں چاہتے سسکتے ہوئے اس نے ہونٹوں پر لال سٹپل رگڑتے ہوئے سوچا تھا کیا ہو رہا ہے یہ وہ اچانک سے کسی دیو کی طرح یا پھر کسی جینک طرح نازل ہوا تھا اپنی سوچوں میں ڈوبے اسے اس کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوتی اس کے اس طرح زور سے پکرنے پر اس کا ہاتھ کمپا تھا اور لپسٹک تھک سے نیچے گری تھی ہاتھ ہی نہیں وہ پوری طرح کامپ گئی تھی بس ہوگا ڈرامہ شروع چوبیس گھنٹے کا رونہ دونہ ہر وقت کا ایک ہی کانگ تھکتی نہیں ہو اس کا آنسو سے بگچی رہ دے کر بیزار ہوا تھا وہ اتنی ڈارک لپسٹک کس نے کہا لگانا اس کے ماتے پر بالہ تھے اس کے رنگوے ہونٹ دیکھ کر اسے یاد آئی تھی وہ پہلی ملکات جب اس کے ہونٹ کسی بھی لپسٹک کے بغیر اتنے خوبصورت گلاب بھی اور پیارے لگ رہے تھے اسے یاد تھا کہ فنکشن کے تینوں دن بھی اس کی بیوٹیشن نے بہت لائٹ سی نیچرل لپسٹک لگائی تھی وہ وہ مجھے فوفو نے کہا تھا کہ ریڈی ہے جو پھر دادوں سے ملنے جائیں گے اس نے نظریں چکائے کہا تھا فوفو نے ریڈی ہونے کے کہا یہ فضولیت لگانے کا نہیں اور کس سے پوچھ کر جا رہی ہو اپنے دادوں سے ملنے کیا میں نے تم سے کہا جانے کو اس کا بازو کھینٹی گراجدار آواز میں کہا تھا اس نے تو پھر زینم سے شادی کرنے گا آپ کو بھی مجھ سے پوچھ کر فیصلہ لینا چاہیے تھا جب پھر اپنے مجھ سے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھوں اس نے پھر بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہٹانے کی کوشش کرتے کہا تھا جواب جو اب اس کی زوردار پکڑ میں دکھنے لگا تھا بہت زبان نہیں چندنے لگی تمہارے تم ہوتی کونوں جس سے میں پوچھو میرا جو دل کرے گا وہ ہی کروں گا دوبارہ اپنے لیمٹس مت بولنا کہیں نہیں جا رہی تم اور یہ صاف کرو اسے اور کپڑے نکالو میرے اس کا بازو چھوڑتے اس کو وارن کرتے وہ پیچھے ہٹا تھا اور اپنا موبیل چارجے پر لگانے لگا تھا اور پھر ایک لبے کی تاخیر کیے بگر اس کے دونوں بازو کو دیوار کے ساتھ لگاتے اس کا دوپٹا اور چدر کھینچ کر نیچے فینک فینک تھے پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر چکو تھا اور اس کے سانس کو اپنے دسترس میں لیا تھا اور وہ سنبھل بھی نہیں پائے تھے ہاتھوں کی نازک پتلی کلائیوں پر اس کی ہاتھ کی جان لبک پکڑ وہ اپنے ایک ہی ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کا دبوچے ہوئے تھا اس بوری طرح کہ وہ اپنے کلائیاں ہلا بھی نہیں پاری تھی دوسرا ہر گزرت پل کے ساتھ لبوں پر اس کے ہر لمت کی شدت اس کی آنکھوں میں بہت سے انسو آئے تھے جو گالوں پر بہن لگے تھے وہ اپنی سانسیں اپنی شدتیں اس نازک جان پر وار رہا تھا اور وہ ہلکان ہو رہا تھے وہ ایسے گم تھا جیسے وقت لامات سب کچھ تھام گیا ایک دم سے اس کا وجود بوری طرح کام پنے لگا تھا جس کو محسوس کرتے اس نے بڑی نرمی سے اس کو اپنے شدت پر جنور سے آزادی دی تھی وہ ہچکیوں سے روتا ہوئے گہرے سانس لینے لگی تھی جب بھی وہ اس کی نازک بیدہہ گردر پر چھکا تھا اور اس کی خوشبو میں گہرہ سانس لگتے اس نے اپنی مونچے اور داڑی رگھب کی تھی وہ چوپر سے بیحال ہوتی کسم ساتھی کسم سائی تھی تڑپی تھی زویشہ ارسم سلطان چودری میرے ساتھ زدبت لگائے گا جو کہتا ہوں چوب چاپ مان لے کر ورنہ مجھے برداش کرنا تمہارے اوپر بہت باری پڑ سکتا ہے یہ نازک جان ارسم سلطان چودری کو سمیٹھتے سمیٹھتے اس کی شیطے برداش کرتے حلکان ہوگ جائے گی دیکھو اپنے باقی جو بچی ہے جب میں چینج کر کے ہوں تو ٹیشیو سے صاف ہونے چاہیے نہیں تو ایک اور راؤنڈ لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے ریم کرتے اس کے کان کے لاؤں کو چمتے اس کے کامتے وجود کو چھوڑ کر ڈریسم روم کی طرح پڑھا تھا اور وہ باموشکل اپنا دوپٹہ اور چدر اٹھاتی کسیٹتی خود کو شیشی کے سامنے لائے تھی ابھی تک اس کا سانس نرمل نہیں ہوا تک گردن کان کے لاؤں اور لبوں پر اس کے لمس ابھی تک محسوس ہو رہت ہے کتنا ظالم تھا وہ ٹیشیو لگتے سوچتے اس کی سسکی نکلی تھی کامتے ہاتھوں سے اپنے بھیگن لبوں کو اپنی ہتھلی سے ساف کرتے اس نے ٹیشیو سے مٹی مٹی لیو سٹک ساف کی تھی سب سمجھتے ہوں میں اس کے روح میں شاید کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے روتے ہوئے کہا تھا اس نے تب اس نے دیکھا تھا کہ وہ بلیک شروار کمیز پہنے بہن نکلاتا اور اب اپنی آسنی نے فولڈ کر رہا تھا موبیل پر ہوتی رنگ نے اسے اپنی طرح متوجہ کیا تھا اور سمجھ نے موبیل اٹھا کر اوکے کیا تھا وہ ابھی بھی میرارک سمجھ نے بے فضول کھڑی تھی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے بلکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گئے تھا اتنا کہ وہ مڑتی تو اس کے سنے سے ٹکرا جاتی ہیلو زینم بولو پرس ہم نے ایک ہاں سے بالوں میں مولی چلاتے بالوں کو پیچھے کی طرف ٹھیک کرتے کہا تھا کدھر بہروں تھوڑا سا نیچے جھکتے اس کی گردن سے بال ہٹتے کہا تھا اس نے اچھا تو آؤ اندر بلکہ ایسا کرو روم میں آجو اب کے بار اس کے کاندے پر ناک ریب کرتے کہا تھا اس نے کہ زویشہ نے شدہ سے آنکھیں میچے تھی ہاتھوں کی ہتھلیاں پسینے سے نام ہوئی تھی ریڈ کی ہڈی میں سنسنر سے ہوئی تھی اس کے لمحے سے اس کی سانسوں کی تپیش سے وہ اس کی ایک ہی حرکت نوڈ کر رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا اس کے خوف اس کی ابتر حالت اس کی سانسوں کی روانی سے ٹھیک ہے آجاؤ کہتے اس نے کال ڈسکونیکٹ کی تھی کیوں ہونا آج تمہیں تمہاری سوتنے سے ملوائے جائے اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھوں کو بانتے پیٹ پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھتے کہا تھا کہ اس کی ہلک سے ہلکی سے چیک نکلتے تب بھی تروازہ ناک ہوا تھا یس کومن اس کو چھوڑ کر سوفر بیٹھتے اس نے کہا تھا جب ہی زینم اندر داخل ہوتی زویشہ کو دیکھ کر اس کو رشک ہوا تھا اس کی قسمت پر عبدال کے ساتھ وہ آ تو گئی تھی مگر راستے میں اس نے عبدال سے کہا تھا کہ اسے کچھ بات کرنی ہے تو وہ اسی عرصم کے گھر چھوڑ دی عبدال نے بغیر کوئی بھی سوال کیے اسی عرصم کے گھر کے بہر اتار دیا تھا عرصم نے عرصم کے گھر کے سامنے اتر کر رہی اس نے اسے کال کی تھی اور اس نے اسے اندر اپنے روم میں ہی بلوالیا تھا شاید وہ اس وقت زویشہ کو پریشان کرنا چاہتا تھا جاؤ زویشہ زینم کے لئے ملازمہ سے کہو کچھ لے کر رہا ہے اس نے زینم کے آتے زویشہ سے کہا تھا وہ زینم پر ایک بھی نگاہ گھلت ڈالتی اپنے صاف کی انسوکہ گلہ گھوٹی بہر نکل گئی تھی عرصم زینم اس کے پاس بیٹھتی فوٹ فوٹ کر رونے لگی تھی کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے کیوں رو رہی ہو عرصم نے پریشانے سے پوچھا تھا وہ عرصم حمنا اور عبدال کا نکاح نہیں ہوا تھا وہ اس نے جھوٹ بولا تھا تم سے اصل میں وہ عرحام کی وجہ سے تم تو جانتی ہو کہ وہ عرحام کو پسند کرتی تھی اس وجہ سے اس دن اس نے جھوٹ بلوائے اور عرصم رات کو وہ اور عبدال اس نے ساری بات رات سے لے کر اب تاکہ عرصم کو بتائی تو کیا کیا انکل نے اصلہاں تو انہیں حمنا کی شدی عبدال سے کرنی چاہیے تھی ویری بیٹ عرصم سنکر شاکڑ ہوا تھا تم نہیں جانتے عرصم حمنا نے کیا کیا نہیں کیا میں تمہیں شروع سے سارا اوکے زینم تم رو مت ہونا میں کروں گا تم سے شادی تمہیں شاید پتہ نہیں مگر یہ شادی میرے لیے سوائے بدلے کے کچھ نہیں ورنہ محبت میں تم سے ہی کرتا ہوں زوہشہ کو اندر آتے دیکھ بات پلٹتے اس نے زینم کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا زوہشہ کو ترپانے کے لیے اس کو دکھ دینے کے لیے اور اس نے یہ سوچ لیتا کہ وہ بعد میں زینم کو کلیر کر دے گا سارے سچوشن کے یہ سب بس زوہشہ کو تکلیف دینے کے لیے کہہ رہا ہے بلکل ویسے جیسے صبح اس نے اسے آتے دیکھ لیتا اور پھر مزیز ردعوہ کے سامنے زینم اور اپنے شادی کی بات کی تھی اس کی بات سن کر تو زینم کو جیسے دونوں جانوں کی خوشیں مل گئی تھی ارسام سلطان چوزری اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کو عزمیش میں ڈال کر اتنی بڑی خوشی دینی تھی اس کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا سارے آنسوں اس کی آنکھوں سے ایک دم سوک گئے تھے چلیں زوہشہ مزیز ردعوہ نے دروازہ کھولا دیکھ کر اندر آتے کہا تھا اسلام علیکم آنٹی زینم نے ان کے آتے کھڑے ہوتے انہیں سلام کرتے کہا تھا وہ علیکم اسلام خیریت زینم تم اس وقت یہاں انہوں نے اس کے طرف دیکھتے پوچھا جی جی وہ میں نے بلاتا ایکچولی ہم ڈینر پر جا رہے ہیں ساتھ چلو زینم ارسام نے ہاتھ پکڑتے کہا تھا اس کا فیلال تو بیٹا ہم اس چال کی طرف جا رہے ہیں اگر ڈینر کا بھی کبھی پلان ہو تم لوگ تو بنا لو تم لوگ انہوں نے گھرتے ہوئے ارسام کو دیکھا تھا اور پھر زینم سے کہا تھا کوئی بات نہیں آنٹی میں چلتی ہوں ہم پھر کبھی چلے جائیں گے اٹس سوکے اس نے مسکتے ہوئے کہا تھا اور چلی گئی تھی مگر بہر پہنچ کر اسے یہ حیرت تو یہ ہوئی تھی کہ ابدال ابھی تک گاڑے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا مگر اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی جو اسے مل گیا تھا وہ اس کے ہر دوکھا مدھاوہ تھا ففو یہ کیا کیا آپ نے اس نے گسے سے کہا تھا میسیز رندہوہ کی طرف دیکھتے اشارہ کی بہت بار کال آ چکی ہے اسپیشلی وہ تم سے ملنا چاہتی ہے تو میں گاڑے میں ویٹھ کر رہی ہوں زوشہ کے ساتھ پہنچو گاڑے میں دو ٹوک لہجے میں کہتے وہ رکی نہیں تھی کیا ہائی سم پہنچ بیگر کاتل تک کہ انتظار کی دلائے گی غلط فہمی اس کے لئے کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی زنب کی غلط فہمی اسے کہاں پہنچا دے گی پلیز ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر لازمی کی کریں خوش رہیں سلامت رہیں آمین خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیر سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ